اگا فاطر آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پاک دوستو آج میں یہاں پہ موجود ہوں فروٹ مارکٹ کے اندر یہ یہاں کی بہت بڑی فروٹ مارکٹ ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کو اس کا بھی وزٹ کروا دوں تو چلیں آئیں اس فروٹ مارکٹ کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا بک رہا ہے سلام علیکم یہ یہاں کی ہولسل مارکٹ ہے یہاں پہ اس طرح سے یہ لوگ اپنے تمام فروٹس کو رکھ کر کے ہولسل ریٹ کے اوپر سیل کرتے ہیں اس کے بعد یہ سارا فروٹ جاتا ہے شہر میں ہے شہر جا کر یہ سارا فروٹ سیل آؤٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انار ہے نیم نیم نام سمرہ ماتو اس کا نام سمرہ ماتو ہے یہ ہے یہاں کی کینو یہاں کی کینو کی شکل ایسے ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کینو ہے یہاں کا یہ ہمارے ہیں کہ کینو کے مقابلے میں یہاں کا کینو ایسا ہوتا ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے ہلکا ییلو اور گرینیس مکس ہوتا ہے یہ انار ہیں یہاں پہ ان اناروں کی شکل جو ہے وہ کندھاری انار سے تھوڑی سی مختلف ہے جو کراچی کے اندرسی میں کھاتے ہیں یہ ہیں انگور انگوروں کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے کتنا بڑا بڑا انگور ہے یہ اور یہ ہے بلیک انگور یہ یہاں کا مقامی پھل ہے جس کو یہ ہم لوگ تو ٹیماٹر کے سب سے کہتے ہیں لیکن یہ کہ یہاں پہ یہ مقامی پھل ہے اور بہت ہی میٹھا پھل ہے یہ اس ہی کا دارک کلر ہے یہاں پہ کھیرہ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے جس میں تھوڑے تھوڑے سے اُبھار نکلے ہوتے ہیں دانے نکلے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہیں انار اور یہ وہی یہاں پہ اس کے ریٹ فکس کیے گئے ہیں یہ شملا میں جو گری ریٹ رنگ کی ہوتی ہے بہت ہی پیاری بہت خوبصورت سلام یہ یہاں کی سبزی مارکٹ بھی یہیں پہ اس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں آپ سب ہول سل مارکٹ ہے یہ یہاں پہ ٹیماٹر ہے یہاں کا ٹیماٹر اس طریقے کا ہوتا ہے یہ شکل ہے ٹیماٹر کی انار اب ہم اسی طریقے سے اس مارکٹ کے اندر کے حصے کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر یہ ایک ترازو رکھا ہوا ہے یہاں پہ بیٹ ہوتا ہے اور پر بیگ جس کے اندر پر کریٹ کے حساب سے ان کا سودہ ہو رہا ہے ماں کا مکن Ergebnis یہ ہے پہ رجزت کا ہے پہ کچھولت Pro evangelین dimی 오کر پہ کچھولتا ہے پہ کچھولتک یہاں پہازی ہے یہ دیکھیں یہ ہاں پہ یہ انگور ہیں انگور کی الگ الگ قسمیں رکھی ہیں انہوں نے الگ الگ نام ہے ان کے اور یہ الگ الگ سائز کے حساب سے ہیں یہ دیکھیں یہ چار قسم کا انگور ہے یہ ہے یہاں کی شملہ ملچ بہت ہی خوبصورت ہے اور دل چاہ رہا ہے اس کو اتنی خوبصورت ہے کہ کچھ ہی کھا جاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں پر رکھی ہوئی ہے انہوں نے ہول سیل کے لیے اور ہر ٹھیلے کا الگ الگ ریٹ ہے ہر ٹھیلے کا یہ آگئے یہاں پہ اس کے ساتھ میں ہی رکھے ہوئے ہیں انار انار کو انہوں نے پیک کیا ہوا ہے باکسز کے اندر اور اس کے ریٹ بھی الگ ہیں یہ دیکھیں یہ انار کی خوبصورت کتنا خوبصورت ہے سبحان اللہ یہ انار اس وقت ان کا سودا ہو چکا ہے اور یہ جا رہے ہیں مارکٹ میں بکھنے کے لیے یہ انگور ہیں یہاں پہ انگوروں کا بہت بہت زیادہ یہاں پہ انگور ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کریٹ ہیں یہ پر کریٹ کے حساب سے سیل ہو رہے ہیں جو جو یہاں پر آتا ہے اپنی اپنی بولی لگاتا ہے یہ انگوروں بیوٹیفل یہ یہاں کا مقامی پھل ہے نیم نام چار یہ کہہ رہے ہیں یہ چار منات کا کلو ہے کریٹ کریٹ چار منات کا یہ پورا کریٹ بہت کبھرہ ہے اور یہ آگئی لمبی لمبی مرشے ہیں یہ یہیں کی پیداوار ہیں یہ اتنی لمبی مرش ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ پر بیک کے ساتھ سیل ہو رہی ہے یہاں پر یہ آگئی شملا مرش کچھ گرین ہوتی ہے یہ ریڈ کلر کی ہے یہ گاڑی کے اندر لوڈ ہو کر آئی ہے یہاں پر پیچھے ہی گاؤں ہیں کنٹری سائیڈ علاقہ ہے یہ بھی ان کا مقامی پھل ہے اس کو بہت شوف سے کھاتے ہیں یہ گرم پھل ہوتا ہے بہت زیادہ یہ اکھروٹ آگئے ہیں اچھا یہ مکس مارکٹ ہے یہاں پر ہر چیز جو ہے برابر برابر رکھی ہے یہ شیف اس وقت اتر رہے ہیں اور اور یہ کینو یہاں پر کینو کی شکل اس قسم کی ہے کچھ ہماری آگا کینو وہ بہت زورت اتا ہے اور یہ ٹرک کے اندر سے اتر کے آ رہا ہے یہ یہاں کی پھلی ہے یہ پیڑ پر لگتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو لوکل لوگ ہیں وہ یہاں پہ اس طریقے سے خریداری کرتے ہیں اپنے گھر کے لے آنے کے لیے سامان کو ایک ٹرولی لیتے ہیں ٹرولی لینے کے بعد اس کے اندر یہ سارا سامان رکھتے ہیں اور پھر اس ٹاپ تک جاتے ہیں یہاں پہ ان کی پارکنگیں وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے خریدتے ہیں یہ یہاں پہ ویٹ مشین رکھی ہوئے اس کے اوپر ویٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہ پرشیس کرکے یہ ہے اس مارکٹ کا پورا ویو یہ صرف میں نے آپ کو ایک گلی دکھا یہ اس طرح کی یہاں پہ کم سے کم پچیس سے تیز گلیاں ہیں جو کہ بہت بڑی مارکٹ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ یہ آلو دیکھ سکتے ہیں یا آلو بیگ کے اندر اس وقت بھرا ہوا ہے اور یہ بندہ اس سے سورا شاید کس کی باری نہیں آئی ہے ہمارے تو دو قسم کا لسن ہوتا ہے یہ یہاں پہ مقامی لسن ہے ان کا اور اب ہم داخل ہو گئے ہیں سبزی کی مارکٹ میں یہ ہے فیور سبزی کی مارکٹ یہ گاجر ہیں یہ گو بھی ہے یہ بیوٹیفل یہ دیکھیں بن گو بھی بیوٹیفل یہ بن گو بھی ہے مگر یہ پرپل کلر کی ہے نائس یہ گاجر ہے جس کو ہم چائنہ کی گاجر کہتے ہیں یہاں پہ گاجر اسی قسم کی ہوتی ہے اس کی شکل ہی کچھ ایسی ہے گاجر کی یہ آگے آپ کا شلجم سفید شلجم چکندر اور یہ خیرہ مولی کا میں آپ کو سائز دکھاؤں جی تو دوستو یہ ہے مولی یہاں کی یہاں کی مولی کا سائز آپ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ اتنی بڑی مولی ہے یہ پورا پیکٹ ملتا ہے اور پورا پیکٹ اس کا جو ہے پھر یہاں سے آپ اس کو خرید کے لے کے جا سکتے ہیں یہ کھل کے نہیں ملتی یہ پورے پیکٹ کا حساب ہوتا ہے یہاں پہ بھی یہ ہے گاجر گاجر کا بھی پورے پیکٹ کا حساب ہے پورے پیکٹ کے حساب سے یہ گاجر سیل ہوتی ہے اور اور یہ دیکھیں یہ ہے بن گو بھی کا ٹرک آیا ہے پورا اس میں سے بن گو بھی اتر رہی ہے ٹھیلوں کے اندر پیک ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ رکھی جا رہی ہے اور پھر یہ سیل ہو جاتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہرہ دنیا ہرہ دنیا بھی مل گیا یہ گاجر دو کلر کی ہوتی ہیں یہاں پہ ایک ریڈ کلر کی اور ایک یہ ہوتی ہے گاجر یہ دیکھیں یہ ڈارک پرپل کلر ہے بہت زیادہ ڈارک کلر ہے یہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ پوری پوری مارکٹ جو ہے اس وقت سبزیوں کی مارکٹ ہے اس کے پیکنگ انہوں نے کر لی ہے یہ میرے خواہ سے لوکی رکھی ہوئی ہے اور یہ آگئی آپ کی گو بی یہ دیکھیں یہ لہسن کی شکل ہے یہ لہسن اس شکل کا ہوتا ہے اس قسم کا لہسن ہے اتنا بڑا جس کو ہم چائنہ کا لیسن بولتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ایک چلی ان سے لینگویچ کا تھوڑا سا پرولم ہے یہ ہے بروکلی یہاں پہ جس کو کہتے ہیں بروکلی بڑی تعداد میں انہوں نے بروکلی رکھی بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا وزار ہے یہ اگر آپ نے اپنے گھر کے لیے اس قریداری کرنی ہو اور شہر میں رہتے ہو تو میرے حساب سے یہ بہت سستی مارکٹ ہے اور یہاں پر آئیں آپ ہول سیل کے اندر اپنا گھر کا جو بھی آپ کا سبزی کا آئیٹم ہے یا بھی جو بھی آپ نے سبزی پکانی ہے وہ اب یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں کھیرہ رکھا ہوا ہے اتنے بڑی پیکنگ کے اندر انہوں نے کھیرے کو کرا ہوا ہے اس پورے پیک کو آپ کو خریدنا ہوگا ایک کھیرہ کھول کے آپ کو نہیں دیں گے اکھانے کے لیے اور نہ ہی پکانے کے لیے یہ دیکھیں یہ ٹیمارٹر ہے اس طریقے سے ٹیمارٹر رکھتے ہیں پر کریٹ کی ٹیمارٹر کا سعودہ ہوتا ہے آپ پر سلام ہو دیکھیں یہ ٹیمارٹر کی ریٹ یہ سب ایکسپورٹ کالیٹی کا مال ہے سب ایکسپورٹ کالیٹی ہے یہ چھوٹا ٹیمارٹر ہے جس کو کہتے ہیں بی بی ٹیمارٹر یہ وہ ہے یہ اس سے بڑا ٹیمارٹر آ گیا ہر قسم کا ہر نسل کا انہوں نے ٹیمارٹر رکھا یہ آ گیا بی گن بی گن کا پاؤچ بنایا ہے بی گن کا تھیلہ بنایا ہے یہ ٹیمارٹر کی پوری یہ لائن ہی ٹیمارٹر کی رکھتے ہیں یہ کھیرے کی گاڑی ہے یہ آگیا گری فروٹ مارکٹ یہ آگیا گری فروٹ یہ جو ساؤتھ افریقان گری فروٹ کے نام سب کراچی میں بکھتا ہے یہ وہ ہے یہ آگیا انان ناس بانانا یہ کیلے دیکھیں آپ ان کے کیلوں کے سائز دیکھیں اتنے خوبصورت کیلے ہیں یہ سارے ہری میرچ کی قسمیں رکھی میں یہ ساری میرچ کی قسمیں یہ یہاں پر ساری میرچ کی قسمیں رکھی میں یہ ہری میرچ ہو گئی لمبی والی یہ آگیا شبل zweite اگری شربATOR ۔ یہ ک varsin اسی طریقے سے انہوں نے پورے پورے پیلاؤ بنا کے رکھیں اس کے بعد یہ سیل ہو رہے ہیں اور جس کا سیل ہو چکا ہے وہ انہوں نے پیچھے رک دیا اٹھا کر کے یہ دیکھیں اچھا جی یہ رکھا ہوا ہے کچھا ٹیمارٹر کچھا ٹیمارٹر کو انہوں نے اس کو پاؤچ پی پی بیگ کے اندر کیا ہوا ہے اور تاکہ پورا کا پورا بیگ اسی طریقے سے سیل ہو سکے اس کے بعد آگیا ہے یہ ان کے ریٹ آئے میں ہے لیمن یہاں کا لیمن یہ اس قسم کا ان کا لیمن ہوتا ہے یہ اس کی شکل ہے کی لیمن کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آگئی ادرک ادرک یہ ایسی ادرک ہوتی ہے اور یہ گریفروٹ رکھا ہوا ہے یہ بھی ایک سپورٹ کالٹی کا گریفروٹ ہے یہ آگئی ہے ناشپاتی جس کو ہم کراچی میں ناشپاتی کہتے ہیں یہ ہے وہ پھل جو مجھے یہاں پہ وائٹ پھل ہے جو میں جب بہت بہت ہی مزے کا لگا ہے اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ آپ عام کو بھل جائیں گے اتنا میٹھا پھا لیئے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم مارکٹ سے باہر کی طرف آ رہے ہیں لیکن مارکٹ ختم نہیں ہو رہی ہے آگیا فالسہ یہ سب لیمو رکھا ہوا ہے یہ لیمو کا سائز ہے یہ ہے لیمو جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں پر آپ کو یہ سارا سبزی اور فروٹ آئٹم آپ کو یہاں سے نظر آئے گا یہ گاڑیاں اس طرح کی ہوتی ہیں یہاں پر آتی ہیں گاڑیاں لگتی ہیں ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی کا نمبر آتا ہے دوسری گاڑی کا تیسری گاڑی کا نمبر آتا ہے اور یہ اپنا جب بھی ان کا فروٹس ہوتے ہیں یا ویجیٹیبلز ہوتے ہیں وہ اس کو ڈاؤن کرتے ہیں یہ آگیا آلوچا یہ دیکھ سکتے ہیں بیوٹیفول یہ ناشپاتی ہے یہ یلو کلر کی ناشپاتی ہے یہ یلو مکس ریڈ ناشپاتی ہے یہ سکرین ناشپاتی ہے یہ پھل مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ پھل ہے کچھ امروز کی شکل کا پھل ہے اور یہ اتنا بڑا یہ دیکھیں یہ یہاں کا مقامی پھل ہے یہ بہت بڑا پھل ہے اور یہ اس کو میں نے بھی تیسٹ نہیں کیا لیکن انشاءاللہ تیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ کیسا رکھا ہے یہ دیکھیں یہ سب ایکسپورٹ کالٹی ہے یہاں پھر انہوں نے سٹیکنگ کری ہے سٹیکنگ کر کے بعد اس کو سیل کریں گے ایک جیسی شکل کے سارے پھل رکھیں ہیں خوبصورتی سے سجائیں ہیں اور پھر یہ سیل ہوں گے اچھا جی یہاں پہ گاڑیاں لگ چکی ہیں یہ اس لئے جگہ خالی ہوئی بھی ہے لیکن جہاں پہ گاڑیاں لگ رہی ہیں وہاں پر ابھی مستقل آ رہا ہے اچھا گاؤں یہاں پہ قریب میں ہی ہیں تقریباً گھنٹہ ڈیڑے کا فاصلہ ہوتا ہے یہاں سے گاؤں جانے آرانے میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہری میرچ یہ ملی ہے یہاں پہ پتلی ہری میرچ یہ دیکھئے مجھے اب تک سب سے پتلی ہری میرچ چھوٹی ہری میرچ جس کو کہہ دیں باقی جتنی بھی ہری میرچ ہیں سب بڑی بڑی ہیں یہ بیگن آ گیا یہ چھماٹر آ گیا یہ کھیرہ ہے کھیرے کے اندر یہاں پہ دو قسم کے کھیرے ہوتے ہیں ایک میں یہ اوبھار ہوا ہوتا ہے ڈوٹٹ کھیرہ ہوتا ہے اور ایک یہ فلین جس طرح کا ہمارے کراچی میں ملتا ہے یہ پھلی آ گئی یہ ہری میرچ آ گئی یہ جو پتان کے ٹھیلے پہ نہیں ملتے ہیں سورج موکی کے بیج قدو کے بیج یہ یہاں پہ مل رہے ہیں ایک کلو گرام دے رہے ہیں یہ ڈیڑھ منات کا اور یہ مل رہا ہے دو منات کے سفیت سورج موکی کے بیج ہیں یہ کالے سورج موکی کے بیج ہیں یہ چاول آ گیا یہاں پہ موٹا چاول ہوتا ہے یہ پچکاوہ ٹائپ کا چاول ہوتا ہے یہ ایسا چاول ہوتا ہے یہ اس طرح سے یہاں پہ دوسرے قسم کے بیج رکھے ہیں یہ چنہ آ گیا یہ بھی سب سبزی فل فروڈ والی مارکٹ کے اندر ہی مل رہا ہے یہ بھٹے کا کون آ گئے اور یہ ہے ہلسچ گندم یہ آ گئے ڈرائی فروڈ کی مارکٹ میں ہم ڈرائی فروڈ رکھے ہیں یہاں پہ سارے کشمیش اکھروٹ اکھروٹ گری ہیں اکھروٹ یہ اکھروٹ یہ ممپھلی یہ پسٹے اسی طریقے سے یہاں پہ ساری ڈرائی فروڈ سے گناہ رکھتے ہیں یہ آ گئے ڈرائی فروڈ چاول بیج یہ دالیں آ گئیں یہاں پر آپ کی یہ آ گئی مصور کی دال مون کی دال کھالی ماش ہری ماش ساری قسم کی ماشیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ کیوی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تعداد میں رکھے ہیں کیوی اب اس وقت میں منڈی سے باہر نکلنے جا رہا ہوں کیونکہ کافی ویڈیو بن چکی ہے یہ بھائی جان یہ بھائی جان یہ بھائی جان آزارباجات ہے سپر سپر قولٹی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا اور اس کو شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مد بھولیے گا میں آج کل آزربائی جان میں ہوں باقو میں ہوں اس وقت میں صدرک بزار کے بیک سائیڈ پہ بزار ہے جس کو ہم فروٹ بزار بھی کہتے ہیں میں وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اور میرے بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے فروٹس ہول سیل کے اندر سیل ہو رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا